وابستہ افراد پر نامعلوم بندوق برداروں کی گولی سے سنیل کمار نامی شخص کی ہوئی موت واقعے میں سنیل کمار کے بھائی بھی ہوئے زکمی تازہ ہلاکت پر علاقے میں خوف و حراس کی لہر تیز لیپننڈ گورنر منہوسینا نے ٹویٹ کر بتایا حملہ انجام دینے والوں کو بکشا نہیں جائے گا شوپیاں ہلاکت واقعی سیاسی لیڈران نیوی کی مزمت ہیڑی پی صدر مہبا مفتی نے کہا منیفیکچر نارمل سے کی جستجو میں جمع کشمیر کے لوگ توپ کا چارہ بن گئے ہیں عمر عبداللہ نے کہا حملے نے موت اور مسائب کے نشان چھوڑ دیا ہیں سجاد لو نے حملے کو غیشیانہ دیا قرار سعید محمد علتہ بخاری نے واقعے کو بزدری سے کیا تابیر اور پہل گام انتناک میں ایک سڑک حادثے میں آئی ٹی بی پی سے وابستہ چھ اہلیکاروں کی ہوئی موت حادثے میں بتیس اہلیکار زکوی زکویوں کو علاجہ مولچہ کے لیے اسپتال کیا گیا منتقل دہائی سو فٹ گہری خائمے گری گاڑی بھی ہوئی مکمل طبع اسلام علیکم ناظرین آداب آپ سبیر کا خیر مقدم ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ اپنے میزبان میر حلال ہانجری کے ساتھ سرینگر کے سٹیڈو سے برہ راست آج کے سپیشل ریپورٹ میں متجد خبریں آیا چاہتی ہیں لیکن سب سے پہلے سب سے بڑی لیکن افسوسنا خبر شوپیاں کے چھوٹی پورا علاقے سے جہاں پر آج ناملو بندگ برداروں نے ایک سنیل پنڈیت جو ہے سنیل کمار نامی شخص جو کہ اقلیت سے وابستہ ہے اس پر گولیاں چلائی اور یہ گولیاں اس وقت چلائی گئی جب وہ اپنے میوہ باگ میں کام کر رہا تھا اور اچانک اس پر یعنی سنیل کمار اور اس کے بھائی پنٹو پر گولیوں سے حملہ کیا گیا گولیوں سے نشانہ بنا گیا اور اس دوران سنیل کمار کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی ہے جبکہ اس کے بھائی پنٹو ابھی موت حیاتی کشمہ کشمہ ہاسپٹل کے اندر زیری علاج ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کی سنیل کمار کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہاں کافی وقت سے رہ رہے ہیں پنڈٹ فیملی سے ان کا تعلق ہے اور انہیں گھر کے اندر اگر جس سیکیورٹی بھی سرکار کی جانب سے دی گئی ہے انہیں سیکیورٹی فرام کی گئی ہے لیکن اس کے باوری وجود جب وہ آج اپنے میوہ باگ کے اندر کسی کام سے جا رہے تھے تو میوہ باگ کے اندر ان پر حملہ ہوا ہے نامالو مندوک برداروں نے ان پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں سنیل کمار کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ اس کے بائی پنٹو زکمی ہو گئے ہیں ادھر ان کے ریلیڈیوز کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ویجولف میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنیل کمار کا گھر ہے یہ اس کا آبائی گھر ہے جہاں پر ان کے لوائکین ماتم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہ صرف ان کے لوائکین بلکہ آس پاس کے جتنے بھی لوگ جو یہاں رہنے والے ہیں وہ جائی موقع پر پہنچ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر پولیس ہو سی آر پی اپ ہو اور فورسز ہو ان کی موجودگی بھی یہاں پر پائی جا رہی ہے کیونکہ ان نے ایک تو جائی موقع کا جائزہ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ لوائکین کے گھر بھی گئے ہیں اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ بات بھی کی گئی ہے اور یہاں پر جب ریلیٹیوز کے ساتھ میڈیا نمائندو کی بات ہوئی ہے تو ان نے کہا کہ انہوں نے ڈیویجنل کمیشنر کشمیر سے اس سے پہلے کئی بار یہ مطالبہ کیا ان سے یہ اپیل کی گئی کہ انہیں کسی دوسری جگہ پر بسایا جائے کسی دوسری جگہ پر انہیں ری لوکیٹ کیا جائے لیکن کسی بھی بزارش پر سرکار کی جانب سے انہیں لب بیک نہیں کیا گیا اور اس حوالے سے وہ انتظامے کے خلاف کافی ناراض نظر آ رہے تھے ادھر ڈی آئی جی ساؤت عبدالجبار نے بھی علاقے کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ دیا سنیر کمار کے رشتہ داروں کا کیا کچھ کہنا ہے آئے دیکھتے ہیں ہماری زندگی کے بارے میں سنچو ہماری سیفٹی کے بارے میں سنچو دیوکاون کا جواب یہ ہے آپ اپنے گاؤں میں بیٹھو اپنے گاؤں کے ساتھ کام کرو ادھری مارو میں اپنے گاؤں کے بار آپ کو نہیں لے سکتا ہوں یہ دیوکاون کا جواب ہے بولا اوڈ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں آپ کے لئے یہ دیوکاون پھر میں ڈی سی صاحب کے پاس ڈی سی صاحب پہلے بات ہی نہیں سنتے اس کے بعد بولتا ہے جو بولا ہے بولا اوڈ نکلو یہاں سے جاؤ یہ کون سا تیرکہ ہوئا ان کا یہاں ہمارا یہاں کوئی حق نہیں ہے جب دیوکاون کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں تو آج کیا مسئلہ ہویا آج آج بھی وہی ہوا جو پہلے میرے بائی کے ساتھ ہوا آج تک کسی آفسر نے ہمارا نہیں سنا یہ چار مہینے ہوئے پیچھے پانچ مہینے ہوئے کسی آفسر نے نہیں سنا ہمارا ہم آج بھی یہاں مار رہے ہیں ناظرین شوپیا کے اندر خوئے اس حملے کی سیاسی سطح پر بھی مضمت کی جا رہی ہے عوامی سطح پر بھی مضمت کی جا رہی ہے اندزامی سطح پر بھی اس کی مضمت کی جا رہی ہے لیپننٹ گورنر منوش سنہ نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ان نے کہا کہ دکھ کی اس گڑی میں میں سنیل کمار کے خاندان کے ساتھ ہوں لیپننٹ گورنر منوش سنہ نے کہا کہ زکمیوں کی جلد سہتیابی کی دعا ہے اور یہ واقعہ ہر کسی کی طرف سے شدید مضمت کا مستحق ہے ان نے کہا کہ وحشانہ کاروائی کے ذمہ دار دہشت گردوں کو بکشا نہیں جائے گا یہ لیپننٹ گورنر منوش سنہ نے کہا ہے لیکن منوش سنہ کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ پولٹیکل پارٹیز کی جانب سے اس پر رییکشن ہوا ہے ٹویٹ آئے ہیں پی ڈی پی صدر محبوب مفتی کی جانب سے بھی ٹویٹ آیا ہے اور محبوب مفتی نے اپنے ٹویٹ میں شوپیاں کے اس واقعے کی مضمت کی ہے محبوب مفتی نے لکھا کہ شوپیاں میں ٹارگٹ کیلنگ کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا ہے مرہوم کے اہل خانہ سے تازیت کر رہی ہوں مرکزی سرکار شطر مرک کی طرح برطاو کرتا رہتا ہے جس کا سر ریت کے نیچے گہرا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جنوہ کشپیر کا ہر باشندہ دہلی کی تیار شدہ یعنی منفیکچرڈ نورملسی کی جستجو میں توپ کا چارہ بن گیا ہے محبوب مفتی کا یہ ٹویٹ جس میں انہوں نے مرکزی سرکار کو حد بھی تنقید بنایا ہے اور انہوں نے کہا کہ شدربرگ کی طرح بلکل گہرے اندر ڈیپ سر رکھ کر باہر جیسے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے ویسی سٹویشن محبوب مفتی کی جنب سے اس ٹویٹ کے اندر بتائی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ دراصل منفیکچرڈ نورملسی ہے جس کا مرکزی سرکار یہاں پر بتا رہی ہے کیونکہ سرکار آئی روز کہتے ہیں کہ جنوہ کشپیر کے اندر حالات بدل رہے ہیں لیکن محبوب مفتی کا ماننا ہے کہ یہ تیار شدہ منفیکچرڈ نورملسی ہے جس کی سرکار یہاں پر بار بار اپنے بیانات اس حوالے سے دے رہی ہے جنب سے بھی ٹویٹ آیا ہے شوپیان کے اس واقعے پر جس میں ایک شخص کی موت واقع ہوئی ہے عمر عبداللہ نے جو اپنا ٹویٹ کیا ہے اس میں کیا کچھ لکھا ہے آپ کے ٹیلیجن سکرین پر انگریزی میں عمر عبداللہ نے بھی یہ ٹویٹ کی ہے انہیں کہا کہ آج جنوبی کشمیر سے انتہائی افسوسنا خبر ایک تو حادثہ اور اس کے ساتھ ساتھ میرٹنڈو کی حملے نے موت اور مسائب کا ایک اور نشان چھوڑا ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ میں شوپیان میں حملہ رکھ کے حملے کی مجزمت کرتا ہوں جس میں سنیر کمار نامی ایک شخص جو ہے وہ ہلاک ہو گیا اور اس کا بائی پنٹو کمار زکمی ہو گئے ہیں عمر عبداللہ نے لوحکین کے ساتھ تازیت کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اس واقعے کو اس حملے کو بزدری سے تعبیر کیا ہے عمر عبداللہ کے ساتھ ساتھ پیپلس کانفرنس کے سجادگری لون کی جانب سے بھی ٹویٹ آیا ہے اور سجادگری لون نے بھی سخت اتشدید الفاظ کا اظہار کیا ہے اپنے ٹویٹ میں اس حملے کو لے کر اور سجادگری لون نے کہا کہ شوپیا میں بزدلانہ حملوں کا ایک اور وحشیانہ حملہ ہم تشدد کے اس گناو نیو فال کی شدید مضمت کرتے ہیں یہ سجادگری لون کا ٹویٹ ہے اور انہوں نے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک بزدلانہ حملہ ہے جو حملاروں کی جنب سے یہاں پر انجام دیا گیا ہے اور پیپلس کانفرنس ایسے حملوں کی شدید الفاظ میں مضمت کرتی ہے یہ سجادگری لون نے ٹویٹ کیا ہے اور وہ کچھ پلٹیکل پارٹیز کی جنب سے اس پر ٹویٹ ہوئے ہیں سعید محمد الطاب بخاری کا بھی ٹویٹ آیا ہے اپنی پارٹی کے سربراہ سعید محمد الطاب بخاری کا ٹویٹ ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں جس میں انہوں نے الطاب بخار نے کہا کہ شوپیا میں اقلیتی برادری کی افراد پر خولناک حملے کی مضمت کرتے ہیں یہ بزدلی کی کاروائی ہے جس کا مقصد پرامن ماحول کو خراب کرنا ہے الطاب بخار نے کہا کہ سنیل کمار کے اہل خانہ سے میری تازیت ہے اور ان کے بائی کی جلد اور مکمل سہتیابی کے لیے میں دعا گو ہوں اور کل ملا کر مختلف پولٹیکل پارٹیز کی جنب سے اس پر ٹویٹ بھی آیا ہے اور انہوں نے الگ الگ طریقے سے اس واقعے کی مضمت بھی کی ہے محمد اسب تاریغامی کی جنب سے بھی اس واقعے کی مضمت کی گئی ہے اور محمد اسب تاریغامی نے کہا کہ کوئی بھی زیہس یا زیہو شخص ایسے واقعات کی مضمت ہی کر سکتا ہے تاریغامی نے کہا کہ ہم ہر بار ایسے واقعے کی مخالفت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے واقعات اب کشمیر کے اندر معمول بن رہے ہیں تاریغامی کا بڑا الزام کئی نقی سرکار کی کارکردی کو لے کر ان کا اشارہ کیا ایسے واقعات اب کشمیر کے اندر معمول بن رہے ہیں روٹین بن چکی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کی کہانیاں باربان سن رہے ہیں کہ اب مکمل نورملسی ہے میرے خیال میں سرکار کو اب اپنی کرنی اور موجودہ سیکیورٹی صورتحال سرکار کا جائزہ لینا چاہیے تاریغامی نے کہا کہ سرکار کے پاس شاید اس درد کا ابھی دوا نہیں ہے اور اشاروں اشاروں میں ہی تاریغامی نے کھری کھری سنانے کی کوشش کی ہے سرکار کو کہ ابھی بھی آپ نورملسی کو لانے میں بلکل ناکام ہو چکے ہیں کیونکہ آئے روز اس طرح کے واقعات جبو کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں اور ایسے یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ جیسے اب یہاں پر اقلیتوں کا یا سیلیکٹڈ یا تارگٹ کلنگ جو ہے وہ معمول بن چکا ہے تاریغامی کیا کچھ کہتے ہیں آئیے آپ کی نظر کرتے ہیں سرکار کی جو بار بار کہانیاں ہم سن رہے ہیں کہ نارملسی ہے امن و آمان ہیں میرے خیال میں انہیں بھی اب تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے اپنی کرنی کا بھی اور ساتھ ہی ساتھ عرصی اپنو سناک جو صورتحال بن رہی ہے ان کے پاس شاید دعا نہیں ہے اس مرض کا لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صرف ایک کا دوہر آئے اپنی منشاہ کی باتیں مناسب یہ تھا میں اپیل کر لوں گا عوام سے ہی اپیل کر لوں گا میں ہر مکتب فکر سے یہ گزارش کر لوں گا میرے لئے یہ نہیں کون مرا کس فرقی کا ہے کس کومیٹی کیا ہے مزدور ہے یا مینارٹی سے تعلق رکھنے والا ہے مرا تو ہمارا انسان ہی ہے باری ہی ہے مجھے بتائیے یہ ادھکار کس نے کس کو دیا کہ وہ گار مسلس شخص کمارے آنارم شخص کمارے بانڈی پورا میں وہ مزدور آیا تھا باہر سے مزدوری کے لئے وہ یہاں جاگیر سنبھالنے کے لئے نہیں آیا تھا اب یہاں دور دلاز علاقے میں کوئی ہمارے بائے ہمارے ہی سماج کے حصے دار ہے وہ وہ رہے ہیں اور آنے والے بخت میں بھی رہیں گے اب ان میں خوف و دہشت پیدا کرنا ان کے ہلاکت سے کیا مسیح جائے گی ہم تو ایک طرف یہ کہتے ہیں پورے ملک کے معاملات کے بارے میں بھی کہ اقلیتوں کا تحفظ بنیادی فریضہ ہے پورے سماج کے لئے ہم بار بار دہراتے ہیں یہاں بھی یہ صحیح ہے یہ اور جگہوں پر بھی صحیح ہے کہ اقلیت کم تعداد والے لوگ ان پر حملہ کرنا بزدلی کے مترادف ہے بہدری نہیں ہے اور اس لئے میری اپیل ہے ہر باشور سے ہر فکر رکھنے والے لوگ ہوں سے یہ تھے محمد عصب تارگامی سی پی آئیم کے لیڈر ان کی جانب سے بھی اس واقعے کی مضمت کی گئی ہے لیکن اپنی پارٹی کے لیڈر گلام حسن میر کی جانب سے بھی اس پر حرد مل آیا ہے گلام حسن میر نے کہا کہ یہ پر مضمت کوشش ہے ایسے واقعات جمعہ کشمیر کے کلچر اور روایت کو بدنام کرنے کی کوشش ہے سرکار ہر چیز کو نارمل تھیراتے یہ درست نہیں ہے یعنی گلام حسن میر کا ماننا ہے کہ سرکار ہر کسی چیز کو آپ نارملسی کی طور پر تعبیر کر رہے ہیں لیکن یہ درست نہیں ہے سرکار نے سلطحال کو کچھ حد تک قابو تو ضرور کیا لیکن ملٹنسی ابھی بھی جاری ہے ملٹنسی ختم نہیں ہوئی ہے گلام حسن میر کیا کچھ کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں یا ٹارگٹ کلنگس ہو رہی سرکار کیا بھی کہے سرکار کہے ہم نے سارا کچھ ٹھیک کیا ہے وہ صحیح بات نہیں ہے سرکار کی اس حد تک کامیابی ہے کہ انہوں نے ملٹنسی اور دیسرے کچھ جو طریقے کار یہاں پتھر بازی تھا یا دیسرہ اس کو کنٹین کیا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہوئے کہ ملٹنسی یہاں ٹوٹلی ختم ہوئی ہے ملٹنسی ابھی بھی ہے اور ملٹنسی جب تک ختم نہ ہوگی تب تک ایسی انسیڈنٹس کو پھلی طور روکنا شاید پاسیبل نہیں ہے چلے جب تک مکمل طور پر ملٹنسی کو ختم نہیں کیا جاتا ہے تب تک ایسے واقعات کو روکنا مشکل ہی نہیں شاید ناممکن بھی ہے یہ گلامہ صلی اللہ میر کا ماننا ہے لیکن سنیل شرمہ بھارتے جنتہ پارٹی کے سینئر ریڈر جو کہ آج کشمیر کے دورے پر ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا سنیل کمار شرمہ نے کہا کہ وہ شوپیاں اور حالیا حملے جو چاہے گوپالپورا کی اندر ہوا بانڈیپورا کی اندر ہوا اس کی مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیر کے کونے کونے میں ترنگا دیکھ کر سرحت پار ملک بوکھلا گیا ہے لیکن ایک دعویٰ انہوں نے ٹھوک دیا یہاں سنیل کمار شرمہ نے کہا کہ اب ملٹنسی کشمیر میں چند دنوں کی مہمان ہیں سنیل کمار شرمہ نے کہا کہ ملٹنسی کشمیر کے اندر چند دنوں کی مہمان ہے اور اس کے بعد یہاں ملٹنسی ختم ہو جائے گی سنیل شرمہ کیا کچھ کہتے ہیں بھارتے جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر جنہوں نے گلستان نیوز کے سر بات کی انہوں نے کیا کچھ کہا آپ بھی سنیے دیکھیں جو یہ کل گوپالپورا میں اور یہاں پی سی آر میں اور آج یہ تیسرا انسیڈنٹ ہے یہ سیدھے سیدھے درشاتہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان پرائیجت جو یہاں پہ تتو ہے ایلیمنٹ ہے وہ بھوکھلا گیا جب اس نے چاروں طرف سے کشمیر کے ہر کونے ہر گلی ہر محلے ہر چوک ہر دکان ہر پول ہر مکان پہ تیرنگا دیکھا تو پاکستان گھبرا گیا کیونکہ کشمیر نے یہاں کے بھائیچارے یہاں کے امن اور یہاں کی ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری میں لے کے انہوں نے کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بھوکھلاٹ ہے اور جس پرکار سے کل ہمارے لیفٹینٹ گورنر مہدہی نے بھی کہا ہے this is now last nail to this coffin اور یہ انتیم کیل ہوگا اس کفرن کا یقین مانے آپ چند دنوں کی مہمان ہے یہ یہاں پہ آتنکوادی بہت جلدی اس آتنکواد کا صفایہ دیکھیں گے کیونکہ جس پرکار سے کشمیر نے اور کشمیر کے کی سمپروبودہ کی ذمہ داری لی ہے آپ یقین مانئے نصیب سیکیورٹی فورس کشمیر کا بچہ بچہ اس کشمیر میں ملٹینسی کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے آگے نکل ادھر عام آدمی پارٹی کے جمہو پروینس کے صدر گورو شرما کی جنب سے بھی اس پر جو ہے اس واقع کی مجزمت کی گئی ہے جو شوپیاں کے اندر ہوا ہے اور گورو شرما نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں ٹارگٹ کیننگ کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور یہ نتھمنے کا سلسلہ جاری ہے انہوں نے ال جی سے اپیل کی ہے کہ وہ صورتحل کا جائزہ لے اور لوگوں کے سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی جائے انہوں نے کہا کہ عوام یعنی جمہو کشمیر کی عوام اپنے آپ کو عدمت تحفظ کا شکار سمجھ رہے ہیں یہ عام آدمی پارٹی نے ایک پریس کونفرنس کے دوران کا پہلے پتا لگا ہمیں کشمیر میں دو کشمیری پنڈیتوں کو کہ اوپر فائرنگ ہوئی ہے جس میں سے سنیل کی جو ہے مرتی ہو گئی ہے اور ان کے جو بھائی تھے پنٹو جی وہ ابھی ہسپیٹلائز تو ڈے بائی ڈے جو ٹارگیٹ کلنگ کا سلسلہ جمہو کشمیر وہ بڑھتا جا رہا ہے میں جمہو کشمیر کے اوپراجے پال صاحب سے نبیدن کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا سنگیان لیں اور یہ انشور کریں کہ جمہو کشمیر کے جنتہ کو کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی ذمہ داری لیں جمہو کشمیر کی پولیس جمہو کشمیر کا پرشاشن کیونکہ آئے دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسی گھٹنا ہو جاتی ہے تو ایک اور افسوسنا قبر جو کی پہل گام سے آ رہی ہے کیونکہ پہل گام کے زگمور کے مقام پر ایک سیکیورٹی اہلکاروں سے بری گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا ہے جس کے نتیجے میں چھے اہلکاروں کی موت واقع ہوئی ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انتالیس آئی ٹی بی پی جس میں دو جے کے پولیس کے اہلکار بھی شامل تھے اور کل ملا کر یہ اکتالیس ان کی تعداد ہے اکتالیس اہلکاروں سے بری بس کو یہ حادثہ پیش آیا ہے جس میں چھے آئی ٹی بی پی اہلکاروں کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ بتیس کے قریب دیگر زکمی ہو گیا ہے یہ گاڑی ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر تقریباً ڈائی سو فٹ نیچے ایک گہری خائی میں ایک جاگری ہے جس کے نتیجے میں یہاں پر بیشتر لوگ زکمی ہو گئے ہیں اور ان زکمیوں میں سے لگ بگ چھے کے قریب جو افراد ہیں وہ زکموں کی تاب نلاتے ہوئے ڈم توڑ گئے ہیں اور جو زکمی افراد ہیں جو زکمی اہلکار ہیں انہیں سب دسٹرک ہاسپیل پہلگام اور گارمنٹ میڈیکل کالج اندناک کے اندر علاج و مالجہ پہنچایا جا رہا ہے 8% they were evacuated to 92 days hospital سری نگر تو سر کیا چوپر کے زیرے ان کو دیشہ کے در ہیلیکاپٹر کے در آرپر میلہ ڈیو یا تھنکیو بری مچ یو جیو گیو اس سم ٹائم آئی واند ٹوی نو نو نوہ چلے اس حادثے کی ہر کسی کی جنب سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے لیپننٹ گورنر مانو سنا ہو امر عبدالا ہو پیڈی پی صدر محبا مپتی ہو ڈاکٹر فاروق عبدالا ہو یا صدر ہند کی جانب سے بھی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے جس میں چھے آئی ٹی پی پی اہلکار جامبیک اور بتیس کے قریب جو دیگر تھے وہ زکمی ہو گئے ہیں جب ایکسیڈن کی بات آتی ہے تو چار شریف سے آنی والی ایک گاڑی کو بھی آج حادثہ پیش آیا ہے اور اس حادثے میں چار لوگ زکمی ہو گئے ہیں آپ کو بتنا چاہیں گے کہ یہ آلٹو گاڑی چار شریف سے چاروڑا کی طرف جا رہی تھی کہ ایک اس دوران یعنی اس سفر کے دوران ایک مقام پر جب ڈرائیور نے گاڑی کو روکا اور اس کے بعد ہینڈ بریک جو ہے دی اور اس گاڑی کے اندر ایک بچہ تھا جس نے بریک دبانے کے بعد گاڑی چلی گئی اور ایک گہری خائب میں یہ گاڑی بھی چلی گئی ہے جس کے نتیجے میں دو بچوں سمیت چار افراد زکمی ہو گئے ہیں تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ چاروں افراد سٹیبل بتائے جا رہے ہیں بات کلگام کی کیونکہ کلگام کے اندر ایک دینی مبالک حال ہی میں لاپتہ ہو گیا تھا لیکن آج اس دینی مبالک کی جو لاش ہے اسے بیج بیانہ سے براوت کیا جا چکا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ محمد اشرف شاہ نامی مبالک سات اگس سے لاپتہ تھا پولیس میں لوہکین نے میسنگ ریپورٹ درش کر آئی تھی تاہم آج اس کی لاش بیج بیڑا میں زرپورہ کے مقام پر دریائی جہلم کے نزدیک برامت کیا گیا ہے ہمارے نمائنے کے مطابق لاش کو پولیس نے لوہکین کے سپرد کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے لوہکین نے معاملے کی نسبت حقائق سامنے لانے کا پولیس سے مطالبہ کیا ہے اس فende کے بارے میں میں یہ سوچتا ہوں دیکھو یہ ایک مرد کی نہیں ہوا ہے یہ کم سے کم ان کا پورا فیملی کا مرد ہوا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے چورے چار بچے ہیں چار بچے ہیں ان بچوں کا کوئی صورہ نہیں ہے ایک بیٹی ہے کم سے کم تین سال کی اور بڑا بیٹا ہے کم سے کم آٹھ چھو سال کا یہ ان کا ایک کا مرد نہیں ہوا ہے یہ پورے فیملی کا مرد ہوا ہے ہم چاہتے ہیں اس کا انصاف ہو کم سے کم کم سے کم ہمیں تعاون دے دے خاص کر بیسی صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کیونکہ ہم ابھی تک پولیس کے پاس بھی گئے ہیں پولیس نے بھی تعاون دیا ہے اس کے بھی ہم شکر گزارے ہم چاہتے ہیں اور اس کی تاقیقات ہو جلدی سے جلدی کارتر کا پتہ چل جائے گا یہ اس کام کا ایسا سو جائے ان کو بھی تو ہمیں انصاف ملے بس باقی باقی ہم چاہتے ہیں اس کا ایسا سو جائے گزارے تو ناظرین یہ تھا آج کا سپیشل ریپورٹ اسی کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان میرہیلال ہانجوری کو آج کا سپیشل ریپورٹ یہیں پر اقتام کرنے کی اجازت اس باتے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے دیجئے اپنے میزبان کو اجازت خدا حافظ